موسیقی آج کار جو حدیث کورس کا جو فکری موضوع کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ سنت کیا چیز ہے سنت کیا چیز ہے اور کن کو ہم سنت کہیں گے ایک تو یہ تھا کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ جو صرف کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے حدیث کی کوئی حیثیت نے اس پہ بھی بات ہو چکی اور اگر کوئی فکری لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف حدیث اور قرآن ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اس پہ بھی بات ہو چکی اب یہ ہے کہ دونوں سے ہٹ کر خود سیکھنے کے لیے کہ سنت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو سنت فرمایا اور فقہاء محدثین اور مفسرین نے سنت کس چیز کو کہا سنت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو اللہ جلالہ سے محبت ہے تو پھر تم میری ہی اتباع کرو اور اللہ جلالہ اس اتباع کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے واللہ غفور الرحیم اللہ جلالہ اپردہ فرمانے والے ہیں اور رحمت اور شفقت فرمانے والے ہیں اب اس میں ایک بھی اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم کہ جب ہم اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے اتباع کرنا ہمارا کام ہے اگر اس میں کوئی کمی کوہ تائی رہ جاتی ہے تو واللہ غفور الرحیم اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں کہ نیت ہونی چاہیے اتباع کی اتباع میں اگر کوئی کمی ہو گئی ہے تو واللہ غفور الرحیم وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَمْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وراضوعاً صحابہ اکرام کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کیا کچھ نہیں کیا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئیک المقربون انہوں نے سبقت کی مقابلہ کیا اور ایک دوسرے سے بازی میں مقابلہ بازی کی انہوں نے اللہ جلالہ نے ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَ الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْخُوْسِ الْعَظِيمِ بہت بڑی کامیابی یہی ہے جن لوگوں نے سبقت کی یہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے فرمایا اوسیکم بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ میں آپ کو اللہ جللہ جلالہ سے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں وَالسَّمْعِ وَالطَعَى اور اطاعت کرنا اور بات سننے کی وَإِنْ عَبُدًا حَبْشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَّرْخْ تِلَافًا کَثِيرًا فرمایا کہ آپ کو اپنے امیر کی بات ماننی ہوگی اگرچہ وہ غلام حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو تو آپ ان قریب بہت زیادہ اختلاف پاؤ گے بہت زیادہ اختلاف پاؤ گے ہر ایک اسی اختلاف میں پڑا ہوگا کہ کون سا فرقہ درست ہے کون سا مولوی درست ہے کون سا ملک درست ہے کون کیسے ہیں تو آپ کو اختلاف دیکھنا ہوگا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي پھر آپ کو لازم پکڑنا ہوگا میری سنت کو عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي آپ کو لازم پکڑنا ہوگا میری سنت کو وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اور خُلَفاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہوگا فَتَمَسَّقُمْ عَلِيْهَا وَعَضُّ عَلَيْهَا فَتَمَسَّقُمْ بِهَا وَعَضُّ عَلِيْهَا بِنْنَوَاجِز تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا امسا کو کہتے ہیں پکڑنا تمسا کو کہتے ہیں چمٹ کے پکڑنا زور سے وَعَضُّ عَلِيَا بِنْنَوَاجِز کہتے ہیں داروں کو یعنی داروں کے اندر جب کسی چیز کو پکڑا جائے اور پکڑتے ہوئے اس کا زور اپنا ہاتھوں کا ختم ہو جائے تو پھر داروں میں دیکھے بندہ اپنے آپ کو پکڑتا ہے کہ انہی چیزوں کو آپ پکڑتے رہنا وَعِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور ان چیزوں سے بچتے رہنا کہ کہیں دین میں نئی چیزیں پیدا نہ ہو جائیں فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ کہ ہر نئی چیز دین میں وہ ظلالت ہے بِدت ہے اور بِدت جو ہے وہ آگ تک لے جانے والی ہے یہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا سنت کی تعریف ہر ایک چیز کی تعریف ہوتی ہے اس کو تعریف علمی انداز میں درسگاہ کی لینگویج اور انداز میں ہم سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں مطلب یہ کتاب ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے بھی کتاب کا کیا مطلب تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کتاب ہوتی ہے پیپر ہوتی ہے اس کے اوپر ایک جلد ہوتی ہے وہ اتنا ہوتے اس کو کتاب کہتے ہیں کوئی پوچھتا ہے مسجد کیا ہوتی ہے تو مسجد کا ہم بتلاتے ہیں کہ ایک ایسی ملڈنگ ہوتی ہے جس میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس میں یہ یہ ضروریات پوری کی جاتی ہیں تو ایسے سنت ہے سنت کی کیا تعریف ہے سنت کی کیا پہچان ہے سنت کو ہم کیسے پہچانیں گے سنت لغت میں طریقہ اور عادت کو کہتے ہیں اور امام قصیر احمد اللہ کا کہنا ہے اس کے معنی دوام کی قیفیت میں یقالو سنت الماؤ اذا والایت فی صبح مطلب یہ ہے کہ سنت لفظی طور پر لفظی طور پر کیونکہ ہم نے کوئی لفظ بھی دیکھنا ہے کہ عرب لوگ اس کو مستقل طور پر کس چیز میں استعمال کرتے تھے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا فکری موضوع کے حوالے سے بہت سے ایسے موضوعات پہ بہت سے ایسی باتوں پہ ون پکچر جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ہمیں دکھلاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے ان کی انگلیش کی تعلیم اچھی ہوگی وہ ٹھیک ہے ان کا مطالعہ درست ہوگا وہ ٹھیک ہے ان کی تاریخ میں گرپ ہوگی لیکن یہ ہے کہ مغز قرآن سے بلکل وہ خالی ہوں گے مغز قرآن سے بلکل خالی ہوں گے اب سنت کا بنیادی طور پر جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر مسلسل پانی بہ رہا ہو مسلسل پانی بہ رہا ہو اس کو کہتے ہیں سنت الماء ماء کا مسلسل آنا ایک تو اس میں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جو چیز مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ سنت ثابت ہوگی کیونکہ لغتاً اس چیز کو لغت میں یہ چیز پائی جا رہی ہے امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مطلقاً سنت بولی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ محمود یعنی اچھے طریقے کے لیے بہت ہی کیونکہ سنت سیئے بھی ہوتی ہے سنت حسنہ بھی ہوتی ہے آگے بات چلے گی کہ من سنہ سنتاً حسنہتاً کس نے اچھا طریقہ اگر اختیار کیا یا ایجاد کیا یا چلایا اس کو بولا جائے گا اس کو جو سواب ہے وہ ملا جائے گا یعنی خالی سنت جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اچھا طریقہ محمود طریقہ اس وہ مراد ہے جیسے قرآن میں آتا ہے سُمَّنُتْبِعُمُ الْآخِرِينَ برے طریقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ سنت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوا فِي غَيَابَتِ الْجُبْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِمْ حَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کے برے طریقے کے لیے بھی یہی چیز استعمال ہوتی ہے لیکن یہ کہ مَنْ سَنَّ سنتاً حَسَنتاً فَلَهُ عَجْرُوهَا وَأَجْرُ مَا عَمِلَ بِهَا جس کسی نے اچھا طریقہ اپنایا اور بنایا اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور جتنی دیر تک وہ طریقہ چلتا رہے گا اس طریقے کا اس کو ثواب بھی ملتا رہے گا یہ سنت کا طریقہ سنت کا مانا طریقے میں اور سنت کا مانا اچھے طریقے میں آتا ہے موسیقی